نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں آبیسار شرمہ وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راج نیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا آج نیوز چکر میں بات ہوگی انصاف کی دوہا لگ الگ مددے مگر دونوں کا ناتہ انصاف سے ہے سب سے پہلے مددے پردیش کی تصویر دیکھیں ان محلاؤں کو دوش صرف اتنا کہ انہوں نے اس بات کا ویروت کیا تھا کہ ان کی زمین پر سے سڑک بنائی جا رہی تھی کس طرح سے طالبانی تصویر سامنے اُبھر کر آئی ہے انہیں آدھا زمین میں گاڑ دیا گیا ہے آج میڈیا میں جنگل راج کی آواز ہمیں کیوں نہیں سنائی دے رہی ہے اس کے ہم چرشہ کریں گے اور دوسری خبر کاؤڑ یاترہ پر اب دہرے مابدن ساف طور پر دکھائی دے رہے ہیں اس مددے پر رامدیو کا بیان آیا ہے وہ رامدیو جنہیں سپریم کورٹ میں بھرامک ویجیاپنوں کو لے کر پھٹکار لگائی گئی تھی مگر سب سے بڑی بات دوستوں اب اس ماملے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی مل رہی ہے تین شہریں آپ کے سامنے آکار پٹیل شکشاوید پروفیسر اپوروانند اور ٹی ایم سی کی سانسد مہوہ مہترا تینوں اب سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور اس ماملے میں اتر پدیش اور اترا کھنڈ سرکار کا جو فرمان ہے کاؤڑ یاترہ کو لے کر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ہر دکاندار کو اپنا نام جو ہے وہ اپنی ریڑھی اپنے چائے کی ٹھیلی اپنے ڈھابے کے سامنے رکھنا ہوگا اس بیان کی لگتار آلوشنہ ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کی روزی روٹی پر لات مارنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بھاشپا اب بھی سبق نہیں لے رہی ہے اتر پردیش کی جنتہ نے حال ہی کہ لوگ سبح چناؤوں میں نفرت کی راجنیتی کو نظر انداز کر دیا تھا لگاتار پدھان منتری نریندر موڈی بکی منتری آدیتنات اور آمیت شاہ اپنے چناؤی پرچار میں جس طرح سے نفرتی باتیں کر رہے تھے اسے خارش کر دیا تھا اتر پردیش کی جنتہ نے مگر چونکہ ابھی دس سیٹوں پر اپ چناؤ ہونے ہیں تو بھاشپا کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر ہندو مسلم کا تڑکہ ڈال دیا جائے اور اس ماملے کو بھنایا جائے اسی لیے فرمان جاری کیا گیا ہے ایک انسان کی دھارمک پہچان کو رکھانکت کریں گے تو سوابھاوی ایک سی بات ہے سماج میں اس کو لے کر تناف پیدا ہوگا جب ایک سرکار اپنے سماج کو سندیش دے گا کہ کعور یاترہ کے دوران ایک مسلمان کے ٹھیلے سکھانا غلط ہے تو اس کا ایک غلط سندیش جائے گا مگر آج میں آپ کے سامنے دوہر مابدنڈ کی کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مکھ منتری آدھ اتنا دکھائی دے رہے ہیں لولو مول جن کے مالک ایک مسلمان ہیں بھاشپا کے بہت قریبی ہیں ان کے آلوچک انہیں سنگھی یا پھر سرکاری مسلم بھی بتاتے ہیں بڑا پرشن کیا لولو مول کے باہر لکھا جائے گا ان کے مالک کا نام کیونکہ لولو مول میں تو کتنے لوگ جاتے ہیں اپنا ساٹڈے سنڈے بتاتے ہیں تو یہ سوال کیا جانا چاہیے نا اور اسی لئے آج میں مکھ منتری آدھ اتنات سے تین سوال کر رہا ہوں جن کے جواب انہیں دینے چاہیے سوال ہے جواب تو ملنے چاہیے کیا مکھ منتری آدھ اتنات لولو مول کے آگے بھی اس کے مالک جو مسلمان ہیں ان کا نام لکھوائیں گے یعنی یوسف سوال نمبر دو کیا شالیمار بیلڈرز کے اہم پارٹنر خالد مسود کا نام لکھنوں کے ہر شالیمار بیلڈنگ پر لکھا جائے گا تیسرا سوال کیا ایسے آدیشوں کی نفرت صرف غریبوں کو بھگتنی ہوں گی یہ سوال بہت واجب ہے دوستو آپ جب یہ فرمان جاری کرتے ہیں تو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں غریب پہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں غریب کے ماس پر جی ہاں آپ اس سے ایک ایسا نفرتی سندیش دے رہے ہیں جو کہ ایک سرکار کا کام نہیں ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں سب سے شاکنگ بات کیا ہے کہ اس موقع پر کئی لوگوں کا دوہرہ چہرہ سامنے اُبھر کر آ گیا ہے رامدیو رامدیو نصیت دے رہے ہیں کہ صاحب جب رامدیو کو اپنے نام لکھنے میں کوئی آپتی نہیں ہے تو رحمان کو کیوں ہو ایسے ماملے میں نیتی کا پالن ہونا چاہیے نیتکتہ کا پالن ہونا چاہیے دیکھیں لالا رامدیو کیا کہہ رہے ہیں جب رامدیو کو اپنی پہچان بتانے میں کوئی دکت نہیں ہے تو رحمان کو کیوں دکت ہو رہی چاہیے تو اپنے نام پر تو سب کو گورو ہوتا ہے تو نام چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے کاریوں کو شدھتا اور پرامانکتہ سے کرنے کیا ہو شکتا ہے یادی ہمارے کاریوں میں شدھتا اور پفیترتا ہے تو ہمارا نام چاہیے ہندو ہے مسلمان ہے ہم کسی بھی برگ سے لالا جی آپ کے سامنے خبر ہم بنا شرط مافی مانگتے ہیں چوک ہوئی پتنجلی کے بھرامک ویجیапن ماملے پر سپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد بولے رامدیو انڈین میڈیکل اسوسییشن کا آروپ ہے کہ پتنجلی نے کوویڈ نائنٹین ویکسینیکشن کو لے کر ایک کیمپیج چلایا تھا اس پر عدالت نے چیرتاونی دی تھی کہ پتنجلی آئیروید کی اور سے جھوٹے اور بھرامک ویجیапن تورنٹ بند ہونے چاہیے انڈین میڈیکل اسوسییشن کی اور سے دائی راچکا میں کہا گیا تھا کہ پتنجلی کے بھرامک ویجیапن سے آلوپیتھی دوائیوں کی اپیکشہ ہو رہی ہے بات یہاں نہیں رکھی جب یہ ماملہ عدالت کے سامنے آیا تھا تو پتنجلی نے یہ ترک دیا تھا نہیں ہمارے میڈیا ویبھاگ میں ایسا کر دیا تھا ہمیں کچھ پتا نہیں تھا ماملہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے وکیل نے کہا بھرامک ویجیапنوں کو کامپنی کے میڈیا ویبھاگ نے منظوری دی تھی جو نومبر دوہزار تیس کو سپریم کورٹ کے دیئے آدھش سے انجان تھے اس پر جسٹس ہمہ کولی کا بیان کیا تھا ہم یہ سوکار نہیں کریں گے کہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کورٹ میں کیا چل رہا ہے مانو یہ کوئی آئیلنڈ ہے سپریم کورٹ نے اس پر کیا کہا تھا میں آپ کو پھر یاد دلانا چاہتا ہوں رامدیو جی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا میڈیا ویبھاگ آپ سے الگ نہیں ہے آپ نے ایسا کیوں کیا آپ کو بیتے نومبر کو چھتایا گیا تھا اس کے باوجود آپ نے پریس کانفرنس کی کورٹ نے کہا کہ ماملے میں ایک ہی حلف نامہ داخل کیا گیا ہے جبکہ دو حلف نامے داخل کرنے چاہیے تھے یہ آدمی کوویڈ کے دوران ہمارے ڈاکٹرز کا اپمان کر رہا تھا آپ کو یاد ہے پیٹ پر لیٹ کے مینڈک کی طرح کس طرح سے ویکتی ٹر 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 کر رہا تھا سنیے اور دیکھئے تیسرا بولو مجھے ڈاکٹر بننا ہے ٹر 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 کرتے رہے تھے ٹر بننا ہے ٹر ڈاکٹر آج یہ ویکتی نیتکتہ کی بات کر رہا ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا ان کا ایک دنت منجن ہے اور اس دنت منجن میں سمدری فین یعنی کی مچھلی کی ہڈیوں کے چورما کا استعمال ہوتا ہے مگر پھر بھی لگاتار پتنجلی نے اسے ایک ویجیٹیرین پروڈکٹ کے طور پر اس کا پرچار پرسار کیا آپ کو یاد ہوگا میں نے اس مددے پر ایک شو کیا تھا تب انہوں نے مجھے لیگل لوٹس بھیجا تھا جکی بھائی آپ ہی کے پروڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں سمدری فین ہے پھر بھی آپ اسے ایک ویجیٹیرین پروڈکٹ کی طور پر اس کا پرچار پرسار کر رہے تھے اور آپ نے مجھے لیگل لوٹس بھیجا تب میں نے اس کا قرارہ جواب دیا تھا آپ نیتکتہ کی بات کر رہے ہیں مجھے مستر آمدیو بتائیں مدھپورو میں یا میڈلی اسٹ میں جو آپ کے تمام پروڈکٹس بکھتے ہیں کیا اس میں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ حلال پروڈکٹ ہے بتائیے میں سوال پوچھ رہا ہوں کیا یہ غلط سوال ہے کیا پتانجلی میڈلی اسٹ میں بکنے والے پروڈکٹس میں لکھتا ہے کہ یہ حلال پروڈکٹ ہے بتائیے صاحب یہاں پر رحمان کو فرمان آپ جاری کر رہے ہو رحمان کو نصیحت دی رہے ہو اپنے گرمان میں جھاکنی کی تم نے حمد کی ہے کچھ بھی باتیں کروگے نیتکتہ کی باتیں کروگے کیا انہیں نیتکتہ پر بات کرنے کا ادھکار ہے کیا سارا فرمان ساری شکشہ ساری نصیحت دیش کے غریب کے لیے ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں دیکھیں سلمان خان امیر ہے سپسٹار ہیں ہمارے پسندیدہ ہیں یہاں پر گوویندہ جو کیا بھاشپا گڑ بندھن کے نیتا ہیں وہ گلے لگ رہے ہیں آپ ایک ناچ شنے کو بھی دیکھیں گے اس ویڈیو میں ان سے گلے لگتے ہوئے بھاشپا کی جو تمام نیتا ہیں ممبئی کے مہاراش کے وہ بھی سلمان خان سے گلے مل رہے ہیں یہ تصویر دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر گلے لگ رہے ہیں گلے لگا رہے ہیں سلمان خان کے گلے لگ رہے ہیں سیدھا اور سرل سوال بھاشپا کے دوریں سلمان کو گلے لگاؤ اور یہاں پر بھی شرطیں ہیں دوستو یاد کیجئے گا ان کے سامنے کبھی بھی شاہرخ خان نہیں جھکے تھے نتیجہ ان کے بیٹے کو ایک جھوٹے ڈرگز کیس میں پسا دیا گیا مگر شاہرخ بچ گئے کیونکہ معاملہ ہی جھوٹا تھا اور سب سے بڑی بات شاہرخ کے پاس کروڑوں روپے تھے خرچ کرنے کے لیے ایک مہنگے وکیل کو ہائر کرنے کے لیے کیا ہوا تو اس معاملے میں بتائیے کہنے کا ارث صاف ہے ایک امیر مسلمان اور ایک غریب مسلمان کا فرق بھاجپا کے تیور میں صاف طور پر دکھائی دیتا ہے مدہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پر نشانہ سادھو مسلمانوں پر دو وجہوں سے نشانہ سادھا جاتا ہے پہلا اگر امیر مسلمان ہے اور وہ امیر مسلمان اگر آپ کی جیب میں چلا جائے تو اسے اس کے لیے کوئی دکت پیدا نہیں کی جائے گی اسے گلے بھی لگایا جائے گا لولو مول کے مالک سلمان خان بھیرو مثال ہیں شالیمار بلڈرز بھیرو مثال میں آپ کو بتا سکتا ہوں مگر دوسری طرف غریب مسلمان کے لیے تمام فرمان جاری کیا جائیں گے اسے پریشان کیا جائیں گے وہ غریب مسلمان جو محنت سے اپنی روزی روٹی کما رہا ہے اس پر آپ نشانہ سادھتے ہیں کتنے شرم کی بات ہے کس نے کہا تھا وہ شرم تم کو مگر آتی نہیں سب سے دکھ کی بات یہ دوستوں کی میڈیا اس پورے ماملے میں آپ کے سامنے صحیح تصویر پیش نہیں کر رہا ہے میڈیا پورا دھڑا جو ہے وہ مکہ منتری عادتنات کے اس فرمان کو جائز ٹھہرانے میں لگا ہوا ہے انرگل ترک دیے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئیہ یہ فرمان تو دوہزار چھے دوہزار گیارہ کا ہے ارے بھائی شائے کے ٹھیلی والے کی پہچان کو اس طرح سے نہیں کہا گیا تھا کہ آپ سامنے لکھیں اور سب سے بڑی بات کیا تم اتنے معصوم ہو کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ اس کا کیا مقصد ہے کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ اعلان کیا گیا ہے کانور کے وقت کیا اس کے پیچھے جو دھاروک بھڑکاؤ سوچ ہے وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہی ہے ویسے میڈیا کے دورے مابدنڈ کی ایک اور مثال ہے اس تصویر کو دیکھئے میں آپ کو اس تصویر کے اندر ان عورتوں کی چیخیں نہیں سنا سکتا قریب 45 سیکنڈ کا ایک ویڈیو ہے دوستوں اس ویڈیو میں آپ دیکھئے عورتوں کو ان کی کمر تک دفن کر دیا گیا ہے یہ عورتیں سنگھرش کر رہی تھیں ان کی زمین سے سڑک بنائی جاری تھی دبنگو نے انہیں کمر تک گاڑ دیا اور یہ مدھ پردیش کی تصویر ہے مدھ پردیش کی یہ تصویر ہے اس سے شاکنگ کوئی تصویر ہو سکتی ہے یہ تو ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ یہ بھارت کا نظارہ ہے یہ تو تالیبان کی تصویر ہے مگر بڑا پرشن کیا کوئی گودی میڈیا اس پر ڈیبیٹ کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کیا کوئی گودی میڈیا اس تصویر پر سوال اٹھائے گا خبر کیا ہے دوستو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں مدھ پردیش میں کرورتہ کی حد دو مہلاؤں کو زندہ دفن کرنے کی کوشش مدھ پردیش کے ریوہ میں دبنگو نے دو مہلاؤں کو زمین میں زندہ آدھا گاڑ دیا دونوں مہلائیں اپنی نجی زمین پر سڑک بنائے جانے کا ویروت کر رہی تھی آگ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا پشنگ منگال کی دو تصویریں آپ کو یاد ہوگا دوستو پشنگ منگال میں جی سی بھی نام کا ایک ویقتی ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں وہ ایک عورت اور ایک مہلہ کی بری طرح سے پٹائی کر رہا تھا آپ کو یاد ہوگا دوستو میڈیا نے اس تصویر پر کتنا ڈیبیٹ کیا تھا کس طرح سے مکہ منتری ممتہ بینر جی پر جنگل راج کا آروپ لگایا تھا جبکہ اس جی سی بھی کو بعد میں گرفتار کر لیا جاتا ایسا نہیں ہے کہ اس کو بچانے کی فراخ میں لگ جاتی ممتہ بینر جی آج مدھ پردیش یہ جو تصویر ہے یہ تو کہیں زیادہ شاکنگ ہے اس سے بھی زیادہ شاکنگ ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف وہ تصویر جس میں جی سی بھی نام کا ویقتی ایک عورت اور ایک مہلہ کی پٹائی کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ تصویر جس میں مہلاؤں کو آدھا گاڑ دیا گیا ہے زمین پر یہ دونوں ہی تصویریں زیادہ شاکنگ ہیں مگر انسانیت کی نگاہ سے کونسی تصویر آپ کی روحوں کو کپاتی ہے یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اس کا جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں میڈیا اس پر ڈیبیٹ کرے گا کیا جنگل راج جیسے جملوں کا استوال بھاچپا کی ایک سرکار کے لیے کیے جائیں گے یا یہ شبد صرف وپکش کے راجیوں کے لیے ہی کیے جائیں گے یہ سوال بہت ضروری ہو جاتا ہے دوستو یاد کیجئے گا سندیش خالی میں بھاچپا نے ایک جھوٹ پھیل آیا تھا کہ وہاں پر جو دبنگ ہے اس نے عورتوں کے ساتھ دشکرم بلاتکار کیا خبر سرسر جھوٹی نکلی باد میں میڈیا نے اس پر کتنا لمبا چھوڑا ڈیبیٹ کیا آج بھی سندیش خالی کے نام پر جھوٹ بولے جاتے ہیں سٹنگ آپریشن آیا تھا کہ عورتوں کو ڈرہ دھمکا کر پرلوبھن دے کر ان سے جھوٹ بلوایا گیا وہ عورتیں خود سامنے آئیں انہوں نے کہا کہ بھاچپا کی ستھانی نیتا نے ہم پر دباو بنایا یہ جھوٹ بولنے کے لیے ڈیبیٹ ہوئے تھے مگر مدھ پردیش کی اس تصویر پر کبھی ڈیبیٹ نہیں ہونے والا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیوں یہ تصویر آپ کو شوق نہیں کرتی ہے سیدھا سا سوال ہے شاہے کانور یاکترہ کے بہانے وہ شوکنگ فرمان جاری کرنا جس کے ذریعے غریب مسلمان کی روزی روٹی پر لات مارنے کی بات ہو یا مدھ پردیش میں دو عورتوں کو زمین پر آدھا گاڑ دینے کی بات ہو یہ دونوں ہی روک اپانے والی تصویریں ہیں انصاف کے چہرے پر ایک قرارہ تماشہ ہے اور گودی میڈیا اس پر کبھی ڈیویٹ نہیں کرے گا اس پر کبھی سوال نہیں اٹھائے گا آخر کیوں بتائیے آخر کیوں یہ سوال بہت واجب ہے دونستو میرے منش پر یہ سوال لگاتا رکھتے رہیں گے عویسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار کبھی سوال نہیں یعنی کم منتصف لوگ سوال کی موسیقی اس confusing 言